موسیقی 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 کیا ہے کہانی تبدیل کرتے رہے جس کی وجہ سے کیس خراب ہوا اشتیاق صاحب اس کا جواب آپ سے لوں گی بھٹی صاحب کافی دیر سے خموش ہیں اگر ان کو شاملے گفتو نہ کیا تو بڑی مجھے اچھا نہیں لگے گا بھٹی صاحب عمران خان صاحب وزیارم پاکستان ہے سی ایم پنجاب کو فان کرتے ہیں اسمان بزار صاحب کو کیا حکم جاری کیا جاتا ہے ایمپلیمنٹ کب ہوگا جی انہوں نے فوری طور پر کہا ہے کہ جتنے بھی اس میں ملوث تھے یا مبینہ طور پر میں کہوں گا کہ ملوث تھے جتنے افسران پولیس والے جو اس وقت موجود تھے وہاں پہ سانے کے وقت مورل ٹاؤن گراؤن میں یا اس کے آس پاس یہاں پیچھے رہ کر اس کو کنٹرول کر رہے تھے ان کو فوری طور پر جس جس عوضے پر وہ موجود ہیں ان کو ہٹا دیا جائے تو جس طرح بھی فیاض ملک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو ان کے آرڈرز جو ہیں وہ کنوے کر دیا گئے ہیں ہو سکتا ہے آئندہ بارہ گھنٹے میں آج ہی ان کو ہٹا دیا جائے جو جو ممکنات میں سے ہو سکے گا بھٹی صاحب ایسا ایک انسان پولیس میں بعد میں کہوں گے ایک ایسا انسان جس نے سٹریٹ فائر کیا اور ایک بے گناہ کے اوپر اور ایک ایکسپیکٹڈ لیڈی کے اوپر جو ایکسپیکٹ کر رہی ہو وہ یہ چار سالوں میں اپنی جیوٹی سے انجام دیتے رہے تھے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں جو فیصلہ ہے نا جو آج کا وہ تو ظاہر ہے یہ آدم صاحب یہاں اشتیاق صاحب بہتر بتا سکتے ہیں چونکہ وہ جو قانون ہے نا میں طالب ہونے کے ناتے صرف یہ ضرور کہوں گا قانون کا کہ قانون جب میں ہم پڑھتے تھے رہے ہیں وہاں پہ بھی لاو کالج میں اس میں یہ تھا جی کہ ایویڈنس کے اوپر وہ فیصلہ دیتے ہیں گواہان کے اوپر جو شواہد انہیں دیے جاتے ہیں یا ملتے ہیں وہ کیسے بھی آئیں ان کے اوپر وہ فیصلہ دیتے ہیں اب ٹو ون کی جو بھی بات ہویا یہ بلکل ان کا رائٹ ہے یہ وہاں پہ جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہاں پہ اپنا مقدمہ پیش کریں گے دوبارہ سے ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس کو ریویو کر دے ہو سکتا ہے وہ اس اسی فیصلے کو اپ ہولڈ رکھے لیکن بات یہ ہے چھتا کلامی کے لیے محضر چاہتی ہوں رانہ صلی اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے رانہ صاحب پرگرام میں آپ کو کشامدید کہتے ہیں سر آج کا جو کل کا جو فیصلہ آیا ہے عدالت کا اس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے یہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ میرا بات کرنا تو جو ہے وہ چاہد اس کو انپاس چلنا سمجھا جائے لیکن ایک ادنا قانون کے طالب علم کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف اپیل لائی نہیں کرتی انہوں نے حیرت جنسٹیشن میں اور رویجن جو ہے وہ دائر کی تھی تو بہرحال اس کے اوپر انہوں نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ دیکھا ہے اور فیصلے میں انہوں نے اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی ریگل جو ہے وہ کمی یا بھی نجل نہیں دیتی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو رویج کیا جائے اور یہ بات اس میں پیشن حضر رہے کہ دو جز سہمان نے دو ساتھ فیصلے کو اپورٹ کیا اور ایک موزد جز صاحب نے اس فیصلے سے صرف اتنا عدم اتفاق کیا کہ انہوں نے کہا ٹرائل کورٹ کو ہی کہا کہ بھی آپ اس کو تھوڑا صوبارہ دیکھ لیں سرگرین کوئیلی کرتے ہیں انہوں نے جو اس فیصلے کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ آہ رہی کیا تو یہ ٹرائل کورٹ کا ہی جو ہے وہ اختیار تھا اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ جو ہے اب جو اس پیش کے جو آہ یعنی حقائق ہیں اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتا ساری سیاست ہوئی ہے ٹرائل کورٹ کے اوپر تقریب ہوئی ہے اور چوب چراہے میں جو ہے وہ باتیں ہوئی ہیں لیکن عدالت میں تو کیس کی بیرٹس کے اوپر ہی فیصلہ ہونا ہے نا وہ بیرٹس سے ہج کے وہاں پر کوئی پولٹیکل ڈراؤنٹو ایسا تنک ہونا ہے ٹریک ہے بیرٹس کے اوپر جو ہے یہ فیصلہ جو ہے یہ قصائی طور پر جو ہے یہ جو انہوں نے ہمارے جب میں جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ کتن جو ہے وہ ثابت نہ ہوئی ہے نہ ہوشکت ٹرائل صاحب سوال میرا یہ ہے وزیر قانون آپ رہے ہیں اور ایک وزارت کے عہدے پر فائز ہونے کے ناتے کیا آپ کا ایک فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ معصومین چودہ معصومین نہتے جن کے پاس کوئی کلاشن کوف نہیں تھی جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا ان کو مار دیا گیا ان کو موٹ کے گھاٹ اتار دیا گیا ان کے انصاف کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اپنے انصاف جو ہے وہ حکومت یا میرے قانون میں نہیں کرنا ہوتا یہ ہی تو بات ہے کہ ہم ٹاکسوز میں جو ہے وہ بغیر کسی بات کی جو ہے وہ یعنی اصلیت کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ یہاں پہ روز سات بجے سے لے کے جیارہ بجے تک جو ہے وہ ہر آدمی اپنے ملکی کا جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی مقدمے کے درکھ ہونے کے بعد اس کی تفتیش ہونے کے بعد اس کا جو چلان ہے جو عدالت میں جانا ہوتا ہے اور عدالت میں انصاف پرام کرنا ہوتا ہے مجیرے قانون میں یا حکومت نے انصاف ہی کام کرنا ہوتا ہے اور عدالت نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے ٹرائل بورڈ نے کیا ہے اس کے بعد پر آئی بورڈ میں ہی ہوا ہے صحیح ٹھیک ہے اجاز چودی صاحب آپ کیا کہیں گے اس طرح میں آپ کے حکومت میں تھے اب آپ دور حکومت میں ہیں جو ابھی انصاف کے متلاشی ہیں جو متاثرین ہیں وہیں کے وہیں ہیں اس میں کیا کہیں گے اچھا مدیہ نہ میں سیاست کی بات کروں گا اور نہ جو میں وکیل نہیں ہوں اس لیے عدالت کی بات میں نہیں کروں گا ایک سادہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور باقی لوگوں کے سامنے بھی کہ ایک وقوع ہوا ہے اس وقوع کے اندر چودہ لوگ اپنی جان سے گئے ہیں سو لوگوں کو گولیاں لگی ہیں ریاست کی جو ذمہ داری ہے کیا اس نے اپنے ذمہ داری کما حق ہو پوری کی کہ وہ یہ ڈیٹرمن کرتے اپنی تفتیش کے نتیجے میں کہ قاتل کون ہے اور پھر دنیا بھر میں جب تک کوئی محرک وجہ نزا نہ ہو کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا یہ دوسری بات ہے اگر تو ان سوا چار سالوں کے اندر یعنی جو موصوف ابھی آپ کے سامنے بات کر رہے تھے انہوں نے بحیثیت حکومت کے اس ذمہ داری کو ادا کیا تو میرا اور آپ کا سات بجے سے لے کے گیارہ بجے تک ادارت لگانا قطعی جائز نہیں ہے لیکن اگر انہوں نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی بلکہ اس سے پہلو تئی کی اور کیس کو اس طرح یعنی گڑمڑ کر دیا کہ مقتولین کے ورسا اور مناجل قرآن کے ذمہ داران جو تھے وہ قطعی یعنی مطمئن نہیں تھے میں پھر ایک بات آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کم از کم ہم نے یعنی نہ وکیل ہیں اور نہ ہم پولیس کے ہیں لیکن یہ بات پوری ذمہ داری سے میں کہتا ہوں کہ جو مقتول ہوتے ہیں ان کے سے مشورے کے ساتھ ان کے سامنے آپشنز رکھ کے تفتیش اور تحقیق کے عمل کو آگے بڑھایا جاتا ہے تاکہ ان کا اتمنان ہو فیصلہ بہرحال آگے اطالتوں نے کرنا ہوتا ہے لیکن وہ بنیادی ذمہ داری وہ پوری نہیں کی گئی ہے جس کے اوپر یہ ردہ چڑھا دیتے ہیں نا جی سیشن کورٹ سے بھی ہو گیا ٹرائل کورٹ سے بھی ہو گیا اور ہائی کورٹ سے بھی ہو گیا مسئلہ یہ ہے کہ جب کیس کو پروسیکیوشن نے کیس کو پروسیکیوشن نے ٹھیک طرح آگے نہیں بڑھایا تو آپ کیسے نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں میں تو آپ سے دو سوال کر چکا ہوں کہ یہ جو چلی یہ سوال ہم لیتے ہیں وہ کیوں ہیں اور وجہ نظر کیا ہے جو آپ نے پہلے بات کی ہے اشتیاق صاحب ماجد کے ساتھ آپ کی جانب بھی آتی ہوں رانا صلی اللہ صاحب آپ کیا کہیں گے اجاز صاحب اب آپ کی توہ حکومت میں جو لوگ تھے ان کے اوپر کہہ رہے ہیں ان کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ مقتولین کو سامنے بٹھا کے ان کو کوئی آپشن نہیں دی گئی کیا کہیں گے اس پر دیکھیں یہ اجاز صاحب کو اگر اس کی انفرمیشن یا نارج نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اس کیس میں وہ سب کچھ ہوا ہے اس کیس میں جو ہے وہ پہلے بات ہے کہ ایف آئی آر درج ہوئی اور ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اس کے اوپر پھر جی آئی ٹی بنی اس جی آئی ٹی میں جو ہے وہ باقاعدہ آسکری ایجنسیز کے لوگ بھی شامل تھے پیعت کے مطالبے کے اوپر جو ہے پیعت کے لوگوں نے باقاعدہ عدالت میں رٹ کر کے مقدمہ درج کروایا اور مقدمہ درج کروانے کے بعد مطالبہ کر کے جی آئی ٹی بنوائی لیکن جی آئی ٹی بننے کے بعد انہوں نے تفدیش کا بائیکارٹ کر دی جی آئی ٹی نے اپنی تفدیش کی اور اس تفدیش میں انہوں نے پیعت کے جو لوگ اس گامے میں جو ہے وہ حصہ لے رہے تھے اور پولیس کے لوگ جو وہاں پہ موجود تھے ان لوگوں کو پولیس کے نو لوگوں کو ایک ایس پی اور باقی انسپیکٹر تھے ملازم تھے ان کو چلان کیا اور بقیدہ وہ گریستار ہوئے ان میں سے کچھ لوگ شاید ابھی تک بھی جو ہے وہ جیل میں ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پیعت کے لوگوں کو چلان کیا جب یہ چلانہ دارت میں آ گیا تو پیعت کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں تفدیش کے اوپر یقین نہیں ہے لہٰذا ہم اپنی پرائیوٹ سر ایک انسپیکٹر لیول کا انسان موت کا حکم نہیں دے سکتا ایک ہمبل ایک ہمبل ایک بڑا موتبانہ سوال میں رہے سن لیجی رانا صاحب آپ کے موتبانہ سوال کو میں سن لے نا پہلے چوریس صاحب کے سوالات کا میں جواب دیں اس کے بعد پھر آپ کے موتبانہ سوال کا جواب دیں اس کے بعد بیعت والوں نے کہا کہ ہم ہمیں استفدیش پر جی آئی ٹی پر یقین نہیں ہے ہم اپنا استخواستہ دائر کریں کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ملزم پکڑے جائیں ان کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ سزا کسی کو ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے سیاسی مخالفین جو ہیں جو سیاسردان ہیں جو اس وقت قومت سیاسی جماعت کو ان لوگوں کو جو ہے وہ ون وی آر دیا در دیا ہے نا وہ ان کو جو ہے وہ آہ نقصان پہنچا جائے اس کے بعد انہوں نے استخواستہ دائر کیا استخواستہ دیر سال چلا انہوں نے کوئی فٹی سکس ان کو آن پیش کیے اور انہوں نے بقاعدہ جو ہے اس میں اپنی شاہت پیش کی اس کے بعد پھر اس کی بنیاد پہ عدالت میں ایک سو چوبیس لوگوں کو طلب کیا اور بارہ لوگوں کو طلب نہیں کیا وہ مقدمہ بقاعدہ عدالت میں چر رہا ہے وہاں پہ گوائیاں پیش ہو رہی ہیں وقیل پیش ہو رہے ہیں اس میں فیصلہ ہوگا اس میں انصاف ہوگا اب یہ کہتے ہائی کورٹ میں کہ وہ ایک سو چوبیس کے ساتھ ان بارہ کو بھی دوبارہ طلب کیا جائے وہ ان کی درخواست دو تین چیزیں ہیں ایک تو میں گوش گزار کر دوں کہ پہلے دن سے جو جی آئی ٹی کا مطالبہ تھا ہمارا یہ تھا کہ دوسرے سویبے سے لیں انہوں نے وہی عبدالرزاق چیمہ کو لے کر جی آئی ٹی جس کے خلاف پنجاب پولیس ہماری جو ملزم ہے اور اسی پہ جی آئی ٹی بنا دی دوسری یہ حکومت نے کیا کیا کہ وہ جو ملزمان تھے ہمارے ڈی اے جی رانا جبار سے لے کر ڈاکٹر توقیر شاہ جو آن گرانڈ تھے ان سب کو عہدے دے دیئے جب آپ ان کو نوازیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس طرح یزید نے مامہ حسین کے قاتلوں کو نوازا تھا عہدے دیئے تھے تو یزید تو آن گرانڈ موجود نہیں تھا کہ اس نے فائر کر کے تو مامہ حسین کو قتل کیا تھا شہید کیا تھا وہ تو پیچھے تھا اسی طرح یہ وہ لوگ جو پیچھے تھے اور آن گرانڈ تھے جو پیچھے سے ڈیریکشن دے رہے تھے قتل کی تو لا محالہ ذمہ داری جو ہے وہ ان کے اوپر عائد ہوتی ہے آپ ناؤ دے دیتے اور تیسری بات جو ہے دیکھیں یہ کہنا جسٹس قاسم خواہ صاحب نے یہ سیٹ ایسائیڈ کیا ہے اپنے فیصلے میں غالباً انہوں نے ججمنٹ نہیں پڑی پیرا نمبر 82 ہے اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ the same is set aside کہ وہ جو impune judgment ہے وہ انہوں نے set aside کیا اور ریمانڈ کر کے بھیج دی دوبارہ اور important چیز یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ کیا کسی ایک action کسی ایک police officer کے خلاف انہوں نے action لیا اگر یہ سمجھ دیں کہ یہ ملوث نہیں تھے کسی police officer officer کے ساتھ action بھی لیتے کسی کے خلاف action ہی لیا اور ایک بات ایک بات کیا ہے جنازین ایک short break لیں گے اور break کے بعد 12 حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا